آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست اور اہباب ہیں لیکن پیچھے پیچھے وہ آپ کی ترقی سے جلتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد وہ لوگ جو کہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے وہ حسد کرنا بند کر دیں گے اور جلنا بند کر دیں گے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ حسد اور جلنے کا نتیجہ جو ہے بہت برا ہوتا ہے اسی کو جو ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑتا ہے اب ہوا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک گاؤں تھا وہاں پہ جو ہے وہ ایک شہدادی کی حکمرانی تھی شہدادی کی عادت تھی کہ وہ شام کو جو ہے نا وہ اس کے لال بال تھے شہدادی کے وہ شام کو آتی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آواز دیتی تھی کہ چھوڑیا چھوڑیا آ جاؤں صحیح ہے ایک گولڈن جو ہے وہ بڑھ تھی اس کے پاس تو وہ اسے نہیں پتا وہ کہاں سے آتی تھی لیکن جب وہ جاتی تھی جب وہ کچھ بودھنا شروع کرتی تھی تو گولڈن برد جو ہے اس کے پاس آکے بیٹھ جاتی تھی اور اس کے لال بالوں کی وجہ سے جو ہے اس کے چاروں طرف جو ہے نا ایک روشنی سا روشنی ہو جاتی تھی تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ اس کا جو پورا گاؤں تھا نا وہ سارے لوگ جیسے ہی وہ کچھ بودھنا شروع کرتی تھے سارے گاؤں جو ہے نا ان کو اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے تھے ان کو اچھے خواب آتے تھے ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا ہوا کیا وہاں پہ کورا تھی جو کہ جادو گھرنی کے نام سے مشہور تھی اس کو جب یہ پتہ چلا نا ظاہری بات ہے اس کو بھی اچھے خواب آتے تھے جب اس کو پتہ چلا نا اس نے جلنا شروع کر دیا کہ یہ شہزادی جو ہے اتنے خوبصورت ہے اس کے لال بال ہے یہ اتنا آگے کیوں جا رہی ہے بھئی لوگ اس کو کیوں اتنا فالو کر رہے ہیں اس نے کیا کیا اس نے کچھ منتر پڑا اور منتر پڑھنے کے بعد جو شہزادی کی لال بال تھے وہ انفورچنیٹلی کالے ہو گئے شہزادی کو فکر ہوئی شہزادی بہار آئی شہزادی اسی طریقے سے جو اس کا ٹائم تھا جب اس نے بولا تو گولڈن برچ ہوتی وہ اس کے پاس آکے بیٹھی اس نے بولا گولڈن برچ سے بولا کہ گولڈن برچ یہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو مطلب صحیح نہیں ہے اس وقت جب اس نے بولنا شروع کیا تو لوگوں کو سارا جو گاؤں تھا سب لوگ اٹ گیا انہیں جو ہے نا وہ خواب تو آئے لیکن اس دفعہ وہ اچھے خواب نہیں تھے بلکہ ڈراؤن ہیں خواب تھے سب لوگ جو ہے ڈر کے بیٹھ گئے کہا کہ شہزادی نے کیا کیا ہے آگا اب ہوا کیا گولڈن برچ نے بولا کہ جاؤ تم کوئی ایشو نہیں ہے گھبرانے کوئی بات نہیں ہے تم جو پانی ہے نا ایک پانی ٹب میں لو اور اس میں گولڈن اس میں جو ہے وہ پھول فلاورز صحیح ہے فلاورز کو لو اپنے بال ڈالو وہ بال تمہارے لال ہو جائیں گے ایسے ہی ہوا تو اس وقت جو ہے نا وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھڑے لی کہہ دیں آپ کیونکہ وہ جادو کرنی تھی وہ جو جادو کرنی تھی اس کو ایک دم پتا چلا دوبارہ سے جب اس نے بولنا شروع کیا اگلے دن تو لوگوں کا اچھے خواب آنے لگے تو اس نے وہ غصے میں آگئی جلن میں تھی ہسکتے تو اس نے بولا یہ کیا ہوا میں نے جب جادو کیا تو میرا جادو کیا ہوگا جادو کا حسن نہیں ہوا اب مسئلہ کیا تھا بھئی اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس لاس افشن تھا جو جادو کرنی تھی کیونکہ اس کے جادو کے بعد اس کے کتاب میں جادو کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اگر تم نے یہ کر دیا اور یہ تمہارا حسن اس طفح آیا ہوگی تو تم جل کر بھسم ہو جاؤگی وہ حسنے میں اتنی جلیوی تھی اس کو وہ اتنی جو ہے نا وہ اس سے حسن کر رہی تھی شہزادی سے اس نے یہ رسک بھی لے لیا اس نے بولا نہیں اس طفح نہیں ہوگا اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ اچھا یہ پھولوں کی وجہ سے ہوگا ہے نا میں پھولی ختم کر دیتے ہیں اس نے پورے گاؤں سے پھول ختم کر دی ہے اور دوبارہ سے شہزادی کے بال کالے ہو گئے شہزادی تو گھبرا گئے اس نے بولا کہ اب کیا کروں دوبارہ سے گئی بڑ کے پاس بڑ نے وہی مشورہ دیا جاؤ تم پھولوں کو پانی میں ڈالو پانی کے اندر پھولوں کو ڈالو اور اس کے بعد جانا تم دوبارہ سے لال ہو جائیں گے اس دفعہ تو پھول بھی نہیں تھا شہزادی نے بولا دوبارہ پوچھا اس نے دوبارہ یہ بولا دوبارہ پوچھا رو رہی تھی رو رہی تھی وہاں سے ایک لڑکے کا شہزادے کا مطلب گزر ہوا شہزادہ تھا وہ بھی تو اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ یہ جو شہزادہ اور شہزادی تھے نہیں یہاپس میں مطلب پسند کرتے تھے جیسے اس کا پانس کو گرانا تو شہزادے کے پاس ایک بال تھا اس نے یہ قصہ سنایا کہ بھئی یہ نا بچپن میں میں تم سے بڑا محبت کرتا تھا تو میں نے بچپن میں یہ بال اٹھا کے لگ لیا تھا اس نے اس کترے پر ڈالا تو پھول بنی گیا شہزادی کو اس نے پھول پیش کیا آپس میں جو ہے وہ اس شہزادی بہت خوش ہو گئے پورے گاؤں والے خوش ہو گئے اب اگلے دن ان کی شادی ہو گئی صحیح ہے اب کیا ہوگا اس کے لال بال جیسے ہی اس کے لال بال ہوئے نا کیونکہ اس کا تو پھول مل گیا تھا اس نے پھول کی پتیاں دوبارہ سے پانی میں پھیک ہی اور دوبارہ سے اپنے بال جانا اس کے بال لال ہو گئے جیسے ہی یہ کیا وہ جو چویل نہیں تھی جو جادو کرنی تھی جل کر بھسم ہو گئی اپنی حسد کی آگ میں ختم ٹا ٹا فنش بائے بائے تو دوستو یہ ہوگا آج کے واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں کیونکہ آپ اگر حسد کریں گے تو کوشش تو آپ کو خود ہی بیماریاں ہو جائیں گے آپ خود ہی بلڈ پریشن کے مریض ہو جائیں گے آپ کوشش کریں کہ خود محنت کریں اگر کوئی بندہ آپ سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے یا جا رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ خود محنت کریں اور محنت کے بلبوتے سے ہر چیز ہوتی ہے مجھے میرے ماباب کو اپنی دعاوں میں ناتے رکھئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے ماباب کے لئے دعا کہوں میرے ماباب کے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ